پیٹرول کا جو معاملہ ہے یہ سارا کچھ اوگرہ پہ ڈالتے ہیں کہ اوگرہ نے پیٹرول کی قیمت کی سمری یہ بھیج دی ہے عوام کو بے وقوف بنایا جاتا ہے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اوگرہ کی جانب سے یارہ روپے کی سفارش ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو پھر ہم نے یارہ روپے سے پانچ روپے کی اضافہ کر دیا ہم نے اور قوم کو گویا کے مٹھائی کے ڈبے میں زہر دیا جا رہا ہے دکھایا جا رہا ہے مٹھائی کا ڈبہ دیکھیں یہ مٹھائی کا ڈبہ ہے در حقیقت جب عوام اس مٹھائی کے ڈبے کو کھولتی ہے تو اس میں زہر نظر آتا ہے مہنگائی کا ہر لحاظ سے ہر سمت سے ہر جہت سے مہنگائی اور جب اوگرہ یہ ایک وفا کی محکمہ ہے یہ یہ کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے ان وزراء کے ہاتھ میں ہیں وہ خود اپنے سے سمری بنا کے اور پھر عوام کو وہی سمری دکھا کے پھر اس میں کمی لا کے پاکستانی عوام کو بے وقوف بنایا جاتا ہے جب وفا کی یہ محکمہ ہے تو سارا کچھ آپ کی اوپر ہے کہ اس پیٹرول کی قیمت کے اضافے کو کم کریں کہ پیٹرول کی فی لیٹر پہ آپ پچاس روپے ڈیزل کی پر آپ ٹیکس لگا رہے ہیں آپ اپنا ٹیکس کم کریں آپ پچاس فیصد ساٹھ فیصد ستر فیصد آپ پیٹرول پر ڈیزل پر جب آپ ٹیکس لگائیں گے تو پھر مہنگائی ہوگی اس ٹیکس کو آپ کم کریں چلا چلا کے کہتے تھے کہ میں مہنگائی ختم کروں گا مجھے مہنگائی ختم کرنی ہے میں عوام دوست آپ ٹیکس کم کر دیں تو عوام کو ریلیف ملے گا آپ نے عوام کو ریلیف دینا ہی نہیں ہے کہ الیکٹرک بجلی کا محکمہ وہ تو اسی بالکل انتظار میں رہتے ہیں کہ جیسے ہی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو تاکہ ہم بھی اپنے یونٹ کا اضافہ کر دیں پھر ہم فوراً اضافہ کر دیتے ہیں کبھی دو روپے کبھی تین روپے کبھی پانچ روپے مگر عمرہ خان صاحب کو معلوم نہیں ہے آپ نے اپنے تنخواہ میں تو اضافہ کر دیا آٹھ لاکھ روپے تک